پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اور ہم نے ان کے سامنے مثالیں بیان کی پھر ہر ایک کو بلکل ہی تباہ و برباد کر دیا اس آیت کو آپ پچھلی آیتوں سے ملا کر کے دیکھیں پچھلے دو اپیسوڈ میں ہم نے جو آیتیں پڑھی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے نافرمان قوموں کا ذکر کیا انہی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقُلَّنْ ذَرَبْنَا لَهُ الْمْثَالِ کہ ہم نے ان کے سامنے مثالیں بیان کی یعنی ہر قوم جو آئی ہے اس کی پہلی قوموں کا اللہ تعالیٰ نے تذکیرہ کرتے ہوئے ان کی طرح طرح کی مثالیں بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے انبیاء کے ذریعے سے ان کو سمجھایا کہ جیسے قوم نوح کے بعد جو اقوام آئی اللہ تعالیٰ نے ان کو قوم نوح کا اور اس سے پہلے والی قوموں کی اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی جیسے آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں لہذا ہم سے پہلے کی جو قومیں ہیں قوم عاد قوم سمود اسی طرح صحاب الرس اور اسی طرح قوم نوح جتنے اقوام گدرے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام کی مثالیں دے دے کر کہ ہمیں سمجھایا ہمیں بتایا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پچھلی اقوام کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلی قوموں کے تذکریں کر کر کے ان کی مثال دے دے کر کے انبیاء کے ذریعے سے مختلف انداز میں مختلف مثالیں دے کر کے ان کو سمجھایا اور انہیں غور و فکر کرنے کی محلت بھی دی گئی ہے ایسا نہیں کہ محلت نہیں دی گئی بلکہ ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے وقت بھی دیا کہ ان باتوں کو سنو اور غور و فکر کرو غور و فکر کرنے کی بھی محلت دی گئی لیکن ان لوگوں نے ان باتوں کا انکار کیا اور جب وہ لوگ اپنی ہڈ دھرمی پر اڑے رہے تب اللہ رب العالمین نے انہیں تباوہ برباد کر دیا انہیں عبرت کا نشان بنا دیا ان پر حجت قائم ہو جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک کر دیا کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے یہ اللہ کا قانون ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی کسی بھی قوم کو ہلاک نہیں کرتا اللہ تعالیٰ تمام قوموں کے اندر انبیاء کو بھیجتا ہے ان کے اس میں جو ہے سمجھانے والے کو بھیجتا ہے ڈرانے والے کو بشیروں و ندیروں بنا کر کے بھیجتا ہے وہ ان کو خوشکبری دیتا ہے ڈراتا ہے لیکن جب قوم ہڈ دھرمی پر اڑ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین پھر ایسی قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے تو میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ آج میں اور آپ کس مقام پر کھڑے ہیں کیا ہم اللہ رب العالمین کی فربہ برداری پر قائم ہیں یا ہم سے بھی اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اگر نافرمانیاں ہو رہی ہیں تو ابھی اسے بج جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ کا دیکھئے عذاب صرف یہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کہ پوری قوم کو ہلاک و برباد کر دے بلکہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی عذاب انسان پر یعنی فردن بھی بھیجتا ہے آپ انہیں اگر کوئی غلطی کی آپ بہت برے ہیں گنہگار ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر بھی عذاب کی شکل میں کوئی نہ کوئی مسئبت نازل کر سکتا ہے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اچھے اعمال انجام دیں اور اللہ تعالیٰ سے ایسی مسئبتوں ایسی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں آئیے سب سے پہلے ایک روایت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے راوی حدیث ہے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَمَّا تَعَلَيْهِ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بندے کو اسی حالت پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت آئے گی یا جس پر اس کی موت آئی ہوئی ہوگی اللہ اکبر ناظرین یہ بات میرے اور آپ کے غور کرنے کے لیے ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کل قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھائے گا جس حالت میں میری اور آپ کی وفات ہو گئی ہے آپ سوچئے اگر آپ کی موت کسی برے عمل پر ہو جائے یعنی آپ سمجھئے تھیٹر میں بیٹے ہوئے ہیں پچھر دیکھنے کے لیے اور وہاں پر اگر آپ کی موت ہو جائے اگر آپ کوئی غلط کام میں ملوث ہے کسی گناہ کے کام میں ملوث ہے اور وہ کام کرتے ہوئے اگر آپ کی موت آ جائے شراب خانے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر اگر آپ کی موت آ جائے اللہ اکبر سوچنا چاہیے ہر انسان کو اکیلے میں بیٹھ کر کے غور و فکر کرنا چاہیے اس بات پر کہ کہیں ہم کسی برائی میں مبتلا ہو اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہیں وہاں ہماری موت آ جائے تو ہمارا کیا بنے گا آخرت میں اسی حالت میں اسی صورت میں اٹھایا جائے گا اسی گناہ کے مسر ہونے پر اٹھایا جائے گا اللہ اکبر اسی لئے انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے اعمال اپنے اخلاق کی اصلاح کریں وہ عبادات میں لگا رہے ہیں وہ اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کریں اس کے تمام احوال اچھے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا التزام وہ کرنے والا ہو وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے والا ہو کیونکہ موت اگر آ جائے تو انس کو سوچنا چاہیے اسی لئے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ انسان کا دار و مدار خاتمے پر ہے کہ اس کا خاتمہ کیسے ہو رہا ہے لہذا ہمیشہ جب کبھی آپ کے ذہن میں کوئی گناہ کا خیال آیا آپ سوچیں کیونکہ موت کا وقت تو متعین نہیں ہے آپ کو تو پتا نہیں ہے کہ آپ کی موت کب آنے والی ہے یعنی متعین مطلب اللہ رب العالمین نے تو تیہ کر رکھا ہے کب موت آنی ہے لیکن اس کا تو آپ کو پتا نہیں نہ مجھے پتا ہے کہ میری اور آپ کی موت کب آنے والی ہے تو میں اور آپ ہمیشہ تیار رہے اور جب کبھی ایسے ذہن میں خیال پیدا ہو گناہ کا آپ سوچیں فوراں فوراں سوچیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی حالت میں میری وفات ہو جائے آپ کو مووی دیکھنے کا دل کر رہا ہے تیہٹر میں جا کر کہ آپ یہ نہ سوچیں آپ یہ سوچیں کہ اگر میں وہاں پر میرا انتقال ہو گیا تو میرا کیا بنے گا میں کیا بری موت مرنے والا ہو جاؤں گا لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے اور ایسی برائیوں سے ایسے اعمال سے بچے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں